دلی میں اندرشنگر تھانا علاقے کے ایک سکول میں نابالک چھاتروں کی چاکو سے گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی معاملے بتایا جا رہا ہے کہ چھاتر دپانچو کا اسی کے سکول میں پڑھنے والے چھاتروں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہا تھا تب ان لڑکوں نے بدلہ لینے کے لیے دپانچو پر کئی بار چاکو سے وار کیا اس سے چھاتر کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد دو گھنٹے کے ہی بھیتر پولس نے پانچ نابالکوں کو لالباغ آزادپور سے گرفتار کیا آرکے کے پاس سے چاکو بھی برامت ہوا ہے اور لڑکا کا سکول گیا تھا دو دن پہلے اس کے کچھ اس کے سکول کے سینڈ سے کہاں سنی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو دھمکی دی تھی کہ ہم کل تجھے ماریں گے تو اس نے اپنے پتا جی کو یہ شکایت کری اور اس نے بولا پاپا آپ تام کو مجھے لینے آگا نا سکول میں تو جب وہ گئے اتنے بچے کو چھائے اور اس کے پاپا کو پہلے اٹیک کریا چاکو سے ان کی کمار میں گودھا چاکو اور پھر جو میرا بھان جائے اس کو دھپانچوں کو چاکو مارے پیٹ میں اور پیٹ میں اتنے زیادہ اس کو چاکو مارے کہ اس کی موقع پر ہی ہتیا ہو گئی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو دلی موڈل کے جو سکول جو ہمارے موقع سے منتری جیاں ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سکولوں میں اتنا بطلاب کر دیا وہاں کے پرچاسن میں اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے کیا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ سکول میں جو بچے ہیں وہ کس طرح سے چاکو لے کر انٹری کر رہے ہیں سر میں گھر پہ تاتا دیگے تو میرا بھائی آیا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا تیری حالت بنی ہوئی ہے تو بولا کہ بھائی مارا تھا گیٹ کے باہر اور میرا کو چھڑھاتے بھی رہتے ہیں خالی پیسے پہلے بھی چھڑھاتا تو پھر دوسرے بچے آئے تو پھر چھڑھوائی آتا ہے میرا بھائی کو ان سے تو پھر انہیں آگے بھیجا تھا پھر میرا بھائی کو ساتھ لے گایا تو میرا بھائی کو سمکی دیتے کہ دوبا چکاریوگا